اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے انم ربانی اور میں ہوں آپ کی ٹی شئر مطالعہ پاکستان کی جماعت دہم کے لیے بچوں آج ہم نے سالف کرنا ہے آپ کا ٹیسٹ پیپر فل بک کلاس ٹینتھ کا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو بچوں آپ کی اس پیپر میں آپ کے پاس ہیں دو پورشنز سبجیکٹیو پورشن این اوبجیکٹیو پورشن پہلے ہوگا آپ کے پاس اوبجیکٹیو پورشن جس میں آپ کے پاس ہیں ٹین ایم سی کیوز جو کہ آپ نے ففٹین منٹس میں سالف کرنے ہیں اپنی ببل شیٹ کو بہت ہی کیرفلی سالف کیجے گا کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ببل غلط فل کر دیتے ہو تو آپ دوبارہ اس ایم سی کیو کو سالف نہیں کر پاؤ گے آپ کا وہ ایم سی کیو زائع جائے گا پھر آ جاتے ہیں آپ کے سبجیکٹیو پورشن کی طرف جو کہ سالف کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے 1 آر 45 منٹس سبجیکٹیو پورشن میں آپ کے پاس ہے Q2, 3, 4, 5 and 6 Q2 میں آپ کے پاس 9 short questions ہیں جن میں سے آپ نے کوئی سے best 6 attempt کرنے ہیں بالکل اسی طرح Q3 میں بھی آپ کے پاس 9 short questions ہیں جن میں سے آپ نے کوئی سے best 6 attempt کرنے ہیں پھر آ جاتے ہیں Q4, 5 and 6 یہ تینوں ہیں long questions ان تینوں میں سے آپ نے کوئی سے 2 long questions attempt کرنے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ کی پیپر پیزنٹیشن کے بارے میں پیپر پیزنٹیشن کا بہت زیادہ خیال رکھے گا یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کوشش کریں کہ آپ ہیڈنگز بنائیں اچھی ہینڈ رائٹنگ لکھیں مارجنز ڈراؤ کریں آپ جتنی زیادہ اگزیمینر کیلئے آسانی پیدا کرو گے کہ وہ آپ کے کوسٹنز چیک کرے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے تو چلیے اب آپ کا پیپر سالف کرنا شروع کرتے ہیں میں آپ کے ایم سی کیوز ری راؤٹ کروں گی اور آپ کا کریکٹ آپشن بتاتی جاؤں گی سوال نمبر ایک درست جواب کی نشان دہی کریں سو فرسٹ ایم سی کیو بھٹو حکومت نے لیبر اصلاحات جاری کی نائنٹین سیونٹی ٹو میں ایم سی کیو نمبر ٹو نائنٹین سیونٹی ٹھری کا آئین کتنی دفعات پر مشتمل ہے ٹو ایٹی ایم سی کیو نمبر ٹھری عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا نائنٹین فورٹی نائن میں ایم سی کیو نمبر ٹو پاکستان کے کس ملک کو اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا مستقل رکن بنانے کی پر پور حمایت کی چین ایم سی کیو نمبر ٹو مادمیات کو کتنے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے دو گروپوں میں ایم سی کیو نمبر ٹھیکس وارسٹ ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے دریا کابل پر ایم سی کیو نمبر ٹھیکس ایکنومک سروے آف پاکستان ٹو تھاؤزن ایٹین ٹو نائنٹین کے مطابق پاکستان کی کل آبادی ہے ٹو وان ٹو پوائنٹ ایٹ ٹو ملین ایم سی کیو نمبر ٹھیکس پاکستان میں گیارویں اور بارویں جماعت تک تعلیم کہلاتی ہے آلہ سانوی تعلیم ایم سی کیو نمبر نائن سنفی کردار سازی ایک عمل ہے معاشرتی اور ناو لاسٹ ایم سی کیو پنجاب حکومت کا تحفظ نسوان ایکٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا ٹوینٹی سکسٹین میں یعنی کہ دو ہزار سولہ میں اب ہم آجاتے ہیں آپ کے سوال نمبر دو کی طرف کوئی سے چھ سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کیجئے سوال نمبر ایک دو ایوانی مکننہ سے کیا مراد ہے نائنٹین سیمنٹی ٹری کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی کہلاتا ہے سینٹ میں صوبوں کی مساوی نمائنگی دی گئی ہے اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میاد چھ سال ہے ارکان کی تعداد ایک سو چار ہے قومی اسمبلی ٹری فورٹی ٹو ارکان پر مشتمل ہے پارلیمنٹ یعنی کہ مجلس شورہ کے کل میمبران کی تعداد فور فورٹی سیکس ہے کوسٹن نمبر ٹو ظلہی ناظم کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور ان کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں ایک ظلے سے منتخب ہونے والے تمام یونین کاؤنسلرز ناظم اور نائب ناظم کا اکٹھا انتخاب کرتے ہیں ظلہ ناظم تمام انتظامی اختیارات کا سربراہ ہوتا ہے ظلے کی پولیس اور انتظامیہ ظلہ ناظم کو جواب دے ہوتی ہے ظلہ ناظم ظلے کے اندر سیاسی قیادت فراہم کرتا ہے اور ظلے کی ضروریات ترقی و خوشحالی کا ذمہ دار ہوتا ہے کوسٹن نمبر ٹری پاکستان اور بھارت کے درمیان جوری مراکس پر حملہ نہ کرنے کا معایدہ کب تیپ آیا؟ نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہونے والی سار کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے آزم نے ایک دوسرے سے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے جوہری مراکس پر حملہ نہ کرنے کا معایدہ کیا کوسٹن نمبر ٹری بھارت کی کشمیر کے بارے میں ٹال مٹول کی پولیسی تحریر کیجئے ٹائنٹین فورٹی نائن میں جب جنگ بندی عمل میں آئی تو توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنے زیرے نگرانی کشمیر میں استثواب رائے کا بندبست کرے گا لیکن بھارت نے کشمیر میں آزادانہ استثواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دئیے بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستانی کی حق میں ووٹ دیں گے لہٰذا اس نے ٹال مٹول کی پولیسی اختیار کی اور وہاں کسی تعداد میں اپنی فوج متعین کر دی قوشن نمبر فائی آپاشی کے زخائر میں اضافے کیلئے حکومت نے کون سے نئے منصوبے شروع کیے ہیں حکومت نے آپاشی کے زخائر میں اضافے کیلئے کئی منصوبے شروع کیے ہیں جن میں گھومل زیم ڈیم، گریٹرز ہر کینال، رینی کینال، میرانی ڈیم، سبق زی ڈیم اور ستپارہ ڈیم کے علاوہ منگلہ ڈیم کی توسی بھی شامل ہیں غربت میں کمی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں پاکستان میں غربت میں کمی کے لیے اقدامات جرد زیل ہیں ملک میں مختلف محقموں میں نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں نوجوانوں کیلئے کرزہ سکھی میں شروع کی جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں تعلیمی اداروں میں مستحق طلبہ کی امداد کی جائیں عوام کو ضروری بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں بیت المال اور زکاة فنڈ سے مستحق افراد کی امداد کی جائیں شعبہ تعلیم کے چار مسائل درج زیل ہیں غیر تربیت یافتہ اور صلاحیتوں والے اسادزہ کی سیاسے کورٹے پر تکرنیاں بہتر صلاحیت والے اسادزہ تیار کرنے والے تربیتی اداروں کی کمی لائبریریوں اور لیبوٹریوں کی ناکافی سہولتیں طریقہ امتحان کا ناکس ہونا قوشن نمبر ایٹ اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لش کر کے ہیں قوشن نمبر نائن پاکستان کی ان چند نمائی خواتین کا تذکرہ کریں جنہوں نے مختلف شعبوں میں نمائی کردار ادا کیا پاکستان میں خواتین ملکی ترقی کے لیے مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کرتی آئی ہیں اور مسلسل کر رہی ہیں چند ایک نمائی خواتین کا تذکرہ ضروری ہے محترمہ فاطمہ جنہ نے تحریک پاکستان کے دوران قائدی آزم کے ساتھ مل کر انتھک محنت کی محترمہ بے نزیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی اسی طرح عرفہ کریم پاکستان کی کم عمر ترین مایکرو سوفٹ سرٹیفائر پروفیشنل اور ملالہ یوسف زئی دنیا کی کم عمر ترین نوبل انام یافتہ طالبہ ہیں شہناز لگاری پہلی پائلٹ خاتون اور مریم مختیار پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ تھی اب آ جاتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف کوئی سے چھ سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کیجئے سوپاک نمبر بان فرانس اور پاکستان کے درمیان ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ معیدے پر عمل کیوں نہ ہوا نائنٹین سیونٹی سکس میں پاکستان اور فرانس کے درمیان ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ تین پایا پلانٹ کی کل قیمت چالیس کروڑ ڈالر میں سے دس کروڑ ڈالر کی رقم پہلی کس کے طور پر ادا کر دی گئی لیکن بھارت روس امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئی چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کریں مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روپ دی مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری مجاہدین نے علم جہاد بلند کیا اور کشمیر کے قریباً ایک تائی حصے کو بھارتی فوجوں سے ازاد کرا لیا جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت 1948 میں یہ مسئلہ سلامتی کاؤنسل میں لے گیا سلامتی کاؤنسل نے ایک قراردات کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی چنانچہ یکم جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی پسٹرہ نمبر 3 سلامتی کاؤنسل نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کیلئے کیا قراردات منظور کی جب بھارت کشمیر کا مسئلہ سلامتی کاؤنسل میں لے گیا تو پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے ہندو راجہ کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے سلامتی کاؤنسل نے اس موقف کے پیش نظر ایک قراردات منظور کی کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کیلئے اقوام متحدہ اپنی زیر نرگانی استصواب رائے کروائے گا سلامتی کاؤنسل کی اس قراردات کو پاکستان اور بھارت دونوں نے قبول کر لیا اور جنگ بندی ہو گئی سنگ مرمر کا استعمال بیان کریں سنگ مرمر امارتوں کے فرشوں اور دیواروں پر استعمال ہوتا ہے پاکستان میں یہ مختلف اقسام اور رنگوں میں پایا جاتا ہے سنگ مرمر کے زخائر مردان سبات نوشیرہ ہزارہ چاغی اور گلگت میں پائے جاتے ہیں چھوٹی سنت کی چند اقسام بیان کریں ہماری چھوٹی سنت میں چند اہم سنتیں درج زیل ہیں برطن بنانے کی سنت پنکے اور بجلے کی موٹریں بنانے کی سنت کالین سازی کی سنت کھیلوں کا سامان بنانے کی سنت لوہے کی روز وارہ استعمال کی اشیاں بنانے کی سنت پاکستان کی عبادی کی فی مربع کلومیٹر گنجانیت کیا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ کی مردم شماری یعنی کے سنسز کے مطابق پاکستان میں عبادی کی گنجانیت فی مربع کلومیٹر ون سکسٹی فور افراد تھی جبکہ جدید آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی عبادی کی فی مربع کلومیٹر گنجانیت پھر آ جاتے ہیں ہم پاکستانی ثقافت کی پانچ خصوصیات لکھیں پاکستانی ثقافت کی پانچ نمائیں خصوصیات درج زیل ہیں مذہبی ہم آنگی اور قدیم اور جدید ثقافت کا حسین امتزاج عالی فن تعمیر وسیع و کشادہ امارتیں مذہبی تہوار رسم و رواج علاقائی ثقافتوں کا مجموعہ لباس زبان اور غزاؤں کا بہترین مرقب ماہ شرطی اقدار کھیل میلے اور عرص اب ہم آ جاتے ہیں کوشن نمبر ایٹ کی طرف معاشی سرگرمیوں میں عورت کا کردار واضح کریں سنف کی سمادی ساخت نے معاشی سرگرمیاں مردوں پر آئیت کی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پیدواری کام میں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں جیسے ذرات کے شعبے میں عورت کا قلیلی کردار ہے اس کے علاوہ خواتین تعلیم، صحت اور صنعتی شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں متاثرہ خواتین کا پروٹیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کرنے پر عدالت کا کردار واضح کریں متاثرہ خواتین تحفظ یا رہائش کے لیے پروٹیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں عدالت اس ایٹ کے مطابق شکایت کا اضالہ کرنے کی پابند ہے شکایت محصول ہونے پر عدالت مدعالیہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے اس کو نوٹے ذریعہ سات یوم کے اندر حاضری کا پابند کرے گی عدالت شکایت نوے یعنی کے نائنٹی یوم کے اندر نمٹائے گی اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے پیپر کے حصہ دوم کی طرف کوئی سے دو سوالات حل کریں نمبر برابر ہیں سوال نمبر چار وزیراعظم زلفکار علی بٹو کی ذرعی اصلاحات بیان کریں اب میں آپ کے لیے ہیڈنگز بولتی جاؤں گی آپ نے ہر ہیڈنگ کے نیچے فور ٹو فائیو لائنز لکھنی ہے اور ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے تعارف یعنی کے تھوڑا سا انٹروڈکشن زمین کی انفرادی حد ملکیت سرکاری ملازمین کی حد ملکیت حد ملکیت میں ریایت مالیہ اور آبیانہ استبل موویشی فارمز اور باغات مزارین کو تحفظ اشتماعل ارازی مشینی کاشت کی حوصلہ افضائی آسان کرزوں کی فرامی اور سب سے انڈ پر آ جائے گا حاصل کرام یعنی کے کنٹریوین then question number 5 اقوام متحدہ کیوں قائم ہوا اقوام متحدہ کے اداروں پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو سب سے پہلے آپ دو گے تھوڑا بہت پسے منظر یعنی کے history پھر اقوام متحدہ کا قیام اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد اقوام متحدہ کے ادارے جرنل اسمبلی سلامتی کاؤنسل تولیتی کاؤنسل معاشی و معاشرتی کاؤنسل بین الاقوامی عدالت انصاف سیکریٹری ایٹ اور حاصل کلام then last long question سوال number 6 پاکستانی معاشرے اور ثقافت کے بنیادی خد و خال بیان کریں سب سے پہلے پسے منظر یعنی کے history پھر اہم معاشرتی مسائل جن میں آ جاتے ہیں افرات عبادی صحت و صفائی کی ابتر صورتحال ناخواندگی اور جہالت کمزور معیشت غربت و افلاس دولت کی غیر مساوی تقسیم بدنوانی اور رشوت کا عام ہونا بے روزگاری فرقہ واریت اور حاصل کلام تو بچوں یہاں پہ آپ کا پیپر ختم ہو جاتا ہے i really hope کہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے best of luck اللہ حافظ